بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس بہت پیارے دن کی خوبصوری صبحوں کے ساتھ میں ہوں وہ آپ کا بھائی شباز بڑھائی تھی میرے طرح سے میرے ساری یوٹ فیملی کو دھیروں سا پیار محبت اور اسلام علیکم اللہ پاکہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاکہ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا شادر باد رکھے میں بھی اپنی ساری یوٹ فیملی کے پیار محبت اور سپورٹ کمیشہ کی طرح شکریہ دا کرتا ہوں اس کے لئے وہ کہہ رہی تھی کہ تیلے ماں باپ جو ہے نا وہ کبھی اولاد کے سرگے نہیں ہو سکتے تو اس سے پہلے نا میں نا اس کے ویڈیو کے نیچے یہ ایک ویڈیو آئی ہوئی تھی ان کے حاسبینڈ کی جس نے ٹائٹل لگا رکھا تھا کہ پری جو ہے لندن سے کب آئی واڑے اچھا میں نے ویڈیو نہیں دیکھی میں نے تھم نیلی دیکھا ہے وہاں پر پری چاچی جو ہے وہ صوفق پر سٹائل مارک کبھی ایسے ان کے ڈال رکھی ہیں اور پورا محور بنا رکھا ہے نا اس نے مطلب ہے کہ لندن دیکھا پیرس دیکھا سب دیکھا نا اور دیکھا جہپن تو وہ میرے حال میں وہ دیکھ کر آ گئی ہے گھوم پھر کر آ گئی ہے تو ابھی اس طرح کے ٹائٹل لگا رہا ہے مجھے نا بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یار کیا کس طرح کا وہ اس نے کنٹینٹ کر رکھا ہے اپنی بائی سپیشلی جہاں پر کیمرہ نہیں مارنا ہوتا ہے نا وہاں پر وہ ضرور فوکس کرتا ہے اچھا یہ سہمت جو تھی وہ اپنے ربینہ آنٹی کو جواب دے رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی ایک تو یہ ہے کہ میری بیٹی کو بات چیت ہوئی تھی کہ ربینہ آنٹی کہہ رہی تھی کہ یہ لے کر ان کو جا رہے ہیں سنیا کو اور اپنا ان کی بیٹی کو لے کر جا رہے ہیں امرا کرنے کے لئے امسوری امرا کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور سیما کا کہنا تھا کہ میں نے تو جسٹ سنا ہے اور آپ کے بیٹے نے جو ہے وہ تھم نے لگایا ہوا تھا کہ ہم لوگ امرا کرنے کے لئے جا رہے ہیں میں تو سمجھیں شاید سنیا بھی جا رہی ہے اور باقی یہ رہ گئی کہ بیٹی جو ہے یہ تو ستیلے ماں باپ ہیں یہ تو بیٹی کا نام ہی نہیں لے سکتے نام لینا چاہتے ہی نہیں اور باقی یہ ہے کہ میں جب چاہوں گی میں اپنی بیٹی گمرا کرنے کے لئے لے جاؤں گی تو اچھا سنیا سگی ماں ہے اس کی اور یہ تقریبا ہار دن ہی ان کا میں بلاغ دیکھتا ہوں جس میں بیسے ان کی ماشاءاللہ بچی بہت پیاری ہے اور انٹیلیجنٹ لگتی ہے اور یہ ان کو اس کو ایز ایک انٹینٹ جیسا مطلب یہ ہے کہ میری بچی کچھ نہ کہا جائے میری بچی کو اگر کوئی سنیا کہتی ہے کہ میں بیٹی کو لے آؤں گی تو پھر وہ بیٹی کو بنانا شروع ہو جاتی ہے میں اس کے بعد بغیر کیسے جیوں گی اور خود بیٹی بھی سنیا کی ہے تو جب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ ڈیڈی اس کا ستیلہ باپ ہے تو سنیا تو اس کی سنگی ماں ہے نا وہ تو ستیلی نہیں ہے نا تو ادھر تو آپ بھی سنگی نہیں ہے اور دوسرا آپ کا ہازبین آگے اس نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ اس نے ایک عورت ساتھ رکھی ہوئی ہے اور اس کو لے کر گھوم پھر رہا ہے اور ربینہ انٹی کو جو ہے نا وہ یہ بتا رہی تھی کہ میرا مو مت کھلوائیں میری زبان بہت لمبی ہے جیسے قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے نا تو وہ کہہ رہی تھی کہ میری زبان بہت لمبی ہے اور مجھے پرانی سہمہ بننے پر مجبور نہ کیا جائے ربینہ انٹی اسے سہمہ بننے پر مجبور کر دیا نا آپ نے تو وہ دس پتے چھڑے دیتوان نہ اسے چھیڑے اور ویسے کہنے کو تو وہ مطلب ہے کہ ان کے آپس میں رشتے بلکل کوئی نہیں نہ ہوتے وہ ایک دوسرے پر ریکشن دے رہے ہوتے لیکن آپس میں ان کا گھٹ جوڑ پکا ہے کہ ان کے اوپر کوئی بندہ بات کرے وہ سارے آ جاتے ہیں جواب دینے کے لیے ابھی ڈیڈی وہاں پر موجود ہے ڈیڈی نے بھی اپنی ماں کوئی لتاڑا اس نے کہا کہ آپ کون ہوتی ہیں ہم لڑائی کریں صلح کریں گھر کے بڑے جو ہوتے ہیں نا وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ نہ لڑائی ہونے دیتے ہیں اور لڑائی ہو جائے تو صلح بھی کروا دیتے ہیں تو اتنا گیا گزرا تو کوئی نہیں بندہ ہوتا جو اپنی ماں کو کہے کہ آپ کون ہوتی ہیں ہم لڑائی کریں تو بھی ماں تبولیں ہم صلح کریں تو بھی ہمارے درمیان ماں تبولیں خیر یہ سارا قصور جو ہے نا یہ اسپولوشن کا تو مجھے ایک بات کی یہ سمجھ ضرور آگئی ہے کہ جو بچے دیکھتے ہیں نا جو ہمارے والدین کر رہے ہوتے ہیں وہ ان سے ہی سیکھتے ہیں جیسے کہ ڈیڈی نے کہا تھا کہ میں نے سیکھا ہے جو کچھ وہ آپ سے ہی سیکھا ہے میری باتیں کئی بار بھوری لائے جاتی ہیں چاہتے ہیں غلام امی صاحب نے بھی ابھی ریکشن دیا وہ تھا اس پر بھی بات کرنی ہے کہ یہ ایک عمر جو ہوتی ہے نا ہر عمر میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ کرنے والی نہیں ہوتی آپ یہاں پر جائیں نا کوئی کپڑے لینے کے لیے جائیں نا کوئی بڑی عورت اکثر کئی بار بیٹھے ہوئے کپڑے والی دکان پر تو بزرگ لیڈی کو آ جائے نا تو اس کے ساتھ کوئی لڑکی ہو اور وہ کہے کہ اممہ جی جان آپ کے لیے یہ سوٹنا لے لیں وہ آگے سے کہتے ہیں پتر میری ہے عمر نہیں ہے پاہنا لیں میری عیج نہیں ہے یہ چیزیں کرنے والی بزرگ خاتون جو ہوتی ہے نا وہ یہ جو ہے ہر وقت میک اپ کر کے اور یہ ساری صورتحال رکھنا عجیب سا نہیں لگتا مجھے ویسے کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی کرتا ہے تو کرے نہیں کرتا تو نہ کرے لیکن ایک چیز کا یہ دھیان رکھنا چاہئے کہ اولاد جب جوان ہو جائے اور لوگ جو ہیں نا وہ پھر کچھ چیزیں جو ہوتے ہیں جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے تب تب وہ چیزیں چھوڑتے جاتے ہیں تو اگر اس طرح کی باتیں ہوں گی اور یہ اس طرح کے معاملات ہوں گے وہ بھی کہیں گے کہ آپ اپنی زندگی میں مگن ہیں آپ نے اپنی مرضی کا جا کر ہازمنٹ چنا ہوا ہے آپ نے وہاں پر شادی کروائی ہوئی ہے تو ہمیں کیوں چھیڑتے ہیں آپ ہماری اپنی زندگی ہے جو کچھ سیکھا ہوا ہوتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ سیکھا ہوا ہوتا ہے وہی دوسروں پر اپلائی کیا جاتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی شکر کریں وہ اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہی نہیں شادی کروائی ہے ابھی اس نے کچھ لحاظ رکھا ہوا ہے جب ندیم مامو اور آپ دونوں جو تھی وہ شادی کروا کر لے کر آئی تھی اور وہ آپ کی ویڈیو جو لیک ہوئی تھی جس میں آپ نے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا سرخ کپڑوں میں نکلا ہے وہ بے وفا آج دنیا لٹے گی میری دوستوں تو آپ نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا تو آپ شادی کروانے کے لئے گئے ایک تو چچو انور نے کال کہا تھا کہ کوئی ڈیڈی کو کہتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں ویسا نہ کریں ڈیڈی نے کہا کہ میں ایسا ویسا کیا چھوڑو مجھے آپ نے تو خود نے کہا کروایا بڑے دھمالے پا رہے تھے بڑے آپ بھنگڑے ڈال رہے تھے اور ادھر سے آپ ڈانس اور پھر آپ مجھ سے مشورہ مانگ رہے تھے کہ میں آگے جاؤں کے نہ جاؤں وہ آپ کتنا میری شادی میں گم گئے تھے تو میں نے کہا چچو آپ کی مرضی آپ جائیں یا نہ جائیں تو آپ مجھے مشورہ آپ مجھے وہ کیا دینے لگے ہیں جو کچھ بھی ہے کہ تانے دینے لگے ہیں کہ تم اچھا نہیں کر رہے تو اس نے کہا جا اپنا مون دھوکے تو چچو انور کی بھی ہچی خاصی اس نے سنائی ہے ویسے وہ کہہ رہا تھا کہ ڈالر کے لئے ہم سب لوگ اپنے رشتے ناتے یہ بات بالکل صحیح کہہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گنجے کے نا نہ ہن ہونا تو وہ کیا کرتا ہے وہ اپنا ہی سر جو ہے وہ زہمی کر لیتا ہے تو ان کے پاس بھی اچانک پیسے آ گئے ہیں تو انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ہے اور پھر اس کو کمانے کا یہی طریقہ ہے کہ دوسری کو صحیح صرف لگا کر دھوتے رہنا ہے پھر جب صرف لگا کر دھوئیں گے تو رنگ بھی زیادہ آئے گا وہ کیا کہتے ہیں دودھ سید سفیدی نرما سے آئے ہر ایک کپڑا دھل دھل جائے سب کی پس نہ ہر ایک کپڑا کھل کھل جائے یہ تو یار یاد داشت کتنی کمزور ہوگی ہر ایک کپڑا کھل کھل جائے تو یہ اسی طرح اچھی طرح ایک دوسرے کو دھوتے ہیں کہ رنگ ہچھا نکل کر کھل کر اچھا تو اس کے علاوہ چچو انمر کی اس نے اچھی خاصی کی یار تمہارا چچے مجھے تک قسم سے بڑا برا لائد رہا ہے یار اپنے چچا کے بارے میں تو نہ اس طرح کہتے ہیں لیکن خیر وہ چچو ہیں ان کی تو انڈرسٹیننگ ہو سکتی ہے اسی ویڈیو میں تو ماں کو بھی دھو دیا تھا اچھا چچو غرام عمن صاحب نے بھی ویڈیو ڈالی تھی ویسے کل جو ریکشن دیا ہے نا ڈیڈی نے اس پر فاطمہ پر اور فاطمہ نے اس پر بہت زیادہ لوگ فاطمہ سے اب نراز ہو گئے ہیں اور فاطمہ کی جو ہے نا کام بھی شیر آ گیا شیر آ گیا والا ہو گیا ایک تو یہ ہے کہ جب وہ خوش ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میرا حاسبینڈ ہے لڈی ہے جب وہ ایک نا اپنا موشین سسٹر کی جو ہوتی ہے نا کئی بار نا ویڈیو میں وہ لڈی ڈالتے ہیں لڈی ہے جمال پاو لڈی ہے جمال تو وہی طریقہ یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ راضی ہوتی ہیں تو اس وقت تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میں آپ لوگ کون ہوتے ہیں ہمیں آپ لوگ خوش نہیں دیکھ سکتے اور جب نراز ہوتی ہیں تو پھر وہی صورتی تو اسی لئے اب ان کے آڈینس سنسن راست ہونا شروع ہوگی کہ ہم آپ کو روک روک تھکی گئے ہیں کہ آپ پر بندے پر اپنے پیسے مت خرج کریں یہ آپ سے کوئی محبت نہیں کرتا یہ اگر اس کو آپ سے کوئی تھوڑا سا بھی لگاؤ ہوتا تو یہ دوسری شادی نہ کرتا اب آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے بہتر یہ ہے کہ اب اپنے بچیوں کا دھیان رکھیں اپنا دھیان رکھیں اور اس سے اخراجات کروائیں اپنے اوپر یہ نہیں ہے کہ آپ جو آپ کمائیں لوگ آپ کی بچیوں کے لئے آپ کی ہیلپ کریں مطلب یہ ہیلپ اسی سنس میں ہوتی ہے کہ چلو ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کس کی ویڈیو زیادہ زیادہ دیکھیں ابھی لوگ شروع ہو گئے ہیں فاطمہ کو بھی کہ آپ کی چینل کا بھی ہم بائی کارٹ کر دیں گے چینل کو بھی دیکھنا چھوڑ دیں گے آ کر نہ کرے چینل کا ستیہ ناس ہو گیا تو پھر نہ خدا ہی ملا نہ وسالے سے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے چاہتو گرام امید صاحب نے ریکشن دیا وقت تھا وہ کہہ رہے تھے کہ نشین آمنا اشواز اور آزم آپ لوگوں کو میں کچھ نہیں کہتا تو آم مجھے کیوں کچھ کہتے ہیں جتولے میں تو آم کچھ نہیں کہندہ تو تسی میرے تکیوں انا پاک بیٹھے تو چیچو جان بڑی معذرت کے ساتھ انہوں نے مجھے بیٹا کہا ہے بیٹا اشواز آپ ایسا نہ کیا کریں میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگتا ہوں اگر میری وجہ سے آپ کا دل دکھے تو میں بلکل اس چیز کے حق میں نہیں دیکھیں میں نے کسی کی قبر میں نہیں جانا نار ڈس ریسپیکٹ کسی کی کرنی ہے اگر میرے بھالت صاحب زندہ ہوتے تو شاید آپ کی عمر کے ہوتے یا آپ سے چھوٹے ہوتے بہرحال جو کچھ بھی ہے چچو جان میں جو چیز یہاں پر آ کر اچھا میں پچھلے دنوں میں کیا آپ کے بھائی چچو انور کی ویڈیو دیکھتا ہوں چچو انور جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس چیز کے گواہ چچو انور بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ جو کوئی کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ چچو انور یہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے میں ہنس کھیل کر بات کر دی نجمہ باجی نے جو بات کی وہ یہاں پر آ کر کر دی اور پھر امی پریشان ہوتی چچو ایک بات یہ ہے کہ برا اس لیے بھی لگتا ہے کہ جب آپ کے پر بات کی جائے تو آپ اپنے آپ کو کلیر کرنے کے لیے آ جاتے ہیں لیکن وہ ہی آپ کی وائف ہے جس کو برا بھلا کہا جاتا ہے دیکھیں ایک بات یہ بتائیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کی وائف کی ڈس رسپیکٹ کی ہو آپ کو لگتا ہوگا میری ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں آپ یقین کریں آپ کی بھی نہیں کی لیکن اتنا تو دیکھیں کہ ہم آپ کی وائف کے لیے جو آپ کو بہت زیادہ پیاری ہے اس کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں اور لوگوں کے سب بھیٹ جاتے ہیں کہ اس بزرگ خاتون کے لیے آپ کیوں اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں کیوں اسے گندہ کرتے ہیں کیوں اس کے رشتے نکالتے ہیں کیوں آپ کہہ رہے تھے کہ میری وائف نے کبھی آپ سے کہا ہے کہ میرے لیے سٹینڈ لیں بلکل ٹھیک بات ہے دنیا میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خموش ہوتے ہیں جن کو گالیاں دی جاتی ہیں وہ چپ کر جاتے ہیں لیکن وہ چاہتے ہوتے ہیں کہ یار اس نے آپ کو کہا ہے کہ میرے لیے بولیں لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے لیے مت بولیں مجھے لوگوں کو گالیاں دینے دیں اور آپ کو چاہیے کہ جو لوگ آپ کی وائف کو برا بھلا کہتے ہیں گالیاں دیتے ہیں انہیں کہیں کہ میری وائف نے آپ کا کیا بگڑا ہوا ہے کیا آپ سے کوئی لے کر کھاتی ہے کیا آپ کا کوئی وائف کے لئے سٹینڈ لینا بجائے یہ ہے کہ آپ ہمیں برا بھلا کہنا شروع کر دیں کوئی بات نہیں ہے میں آپ کا بیٹوں کی طرح ہوں آپ مجھے آپ نے مجھے بیٹا کہا ہے مجھے بڑی عزت دی ہے میں ہمیشہ آپ کو چاچو جان کہتا ہوں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن ایک چیز یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو خود تو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے لیکن دوسروں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں آپ بڑے ہیں عام سے تجربہ بھی آپ کا زیادہ ہے لیکن یہ دیکھیں کہ ہم کیوں کہتے ہیں اللہ پاک نے آپ کو بہت نوازا ہوا ہے آپ نے کہا ہے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے دیا وہ بہت کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ کے دیا وہ کچھ سے آپ اپنی زندگی بھی بہتر بنائیں ہمیشہ بزرگ بچوں کو کہتے ہیں کہ اپنی زندگی بہتر بنائیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر بڑا فضل اور کرم کیا بلدی رسول میں سچالیس سال رہے ہیں آپ نے وہاں پر کام کیا ہے جہدادیں بنائی ہیں تو اب اس سے کچھ فائدہ حاصل کریں تاکہ آپ کی بزرگی جو ہے نا وہ آسانی سے گزر سکے اور باتیں ہم نے کیا کرنی ہے آپ کے لئے ہم تو بس معذر چاہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور اسرانکہ